بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے پیاری دوستو یہ فانی دنیا رمض یکم رفضان سے روز شروع ہوئے آج خیر سے انتیس روز ہونے کو ہیں دن ایسے گزر جاتے ہیں خواب کی طرح دنیا نفس نفسی کے عالم میں یہ بھی بناؤں وہ بھی بناؤں آخرت کی کوئی فکر نہیں اصل دنیا اصل منزل کیا ہے مقصد حیات کیا ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا ہم اصل مقصد کو بھول گئے اور شیطان نے نفس نفسی میں ہمیں ایسے الجنوں میں پسا دیا کہ صرف دنیاوی مال کمانے کے چکروں میں دنیا نے اپنی آقبت بھی خراب کر لی دنیا بھی خراب کر لی اور اللہ پاک کی ذات کو ہی بھول گئے بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو خلق خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور وہ آج بھی اللہ کے ان مخلوق کی خاطر اپنے دن رات ایک کر کے انہوں نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا ہوا ہے جس کی ان کو بزاتے خود تو کوئی لالچ نہیں لیکن سب خلاہ و انسان کے خاطر وہ اپنی نیندیں بھی خراب کر کے اور حکمت کی ایک ایسی چیز ہے جس سے خلق خدمت کے لیے بہت اچھے طریقے سے دنیا و آخرت کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ انسانوں کی بیماریاں جو ناگہانی بیماریوں میں مبتلا ہیں درد با درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں حکمہ واحد ان کو سہارا ہے اللہ پاک کی ذات کے بعد نبی پاک کی ذات کے بعد اولیاء کرام کے بعد کہ وہ ان میں ایک ایسا ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے اکثر حکمہ میں سب کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ کاروبار میں آج کل حرس میں پوری دنیا لپیٹ میں ہے کوئی بھی شعبہ ہو تو اچھے لوگ ابھی بھی بڑے ہیں جو کہ خلق خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ایک میرے پیارے دوست ہیں جن کو مختلف لوگ برس بھائی کے نام سے جانتے ہیں میرا حکمت میں گروپوں میں ہسٹائے میں انہی کے گروپوں میں آیا مجھے وہ لے کر آئے وہ بندے بندے کو بھی جانتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی انسانوں کی تشخیص وہ بہت اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں خلق خدمت اور محبت اخوت بانٹنے والوں لوگوں کو انہوں نے جمع کر کے تقریباً ایک سو سولہ سے سترہ گروپ ابھی طلق بنا لی ہیں اور ان کا ذاتی مفاد کوئی بھی نہیں ہے وہ حکمہ کو ایک ایسا ہی پلیٹ فارم پر لے کر آئے ہیں جس میں ہزاروں سال کے ان کے آباؤ اجداد کے نسخے جو تھے وہ سینوں میں جو دفن تھے کئی لوگ تو پہلے قبروں میں لے کر چلے گئے لیکن وہ اب منظر عام پر جو دوستوں کے پاس نسخے تھے ان کے آباؤ اجداد کے وہ حکمہ جب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور ایک دوسرے نے سچائی سے ایک دوسرے کو نسخے دیئے تو سب نے وہ نسخہ جات ان گروپوں میں شیئر کینے ہیں برس بھائی جن کو صرف برس بھائی کے نام سے لوگ جانتے ہیں لیکن ان کا جو گھرانہ ہے وہ شروع سے حکمت اور درویشوں کا گھرانہ ہے برس بھائی کا جو اصل نام ہے وہ حکیم الہاج حکیم محمد حسین طیب ہے والد کا ان کا جو نام ہے وہ حکیم محمد طیب چودری صاحب ہے اور ان کے دادا کا نام الہاج حکیم بشیر احمد پٹیالوی ہے ان کا جو تعلق ان سے بنتا ہے ان کے دادا سے سمجھو برس بھائی ان کے پوتے ہیں اور یہ خاندان کی مراز کو حکمت کو آگے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبایا ہے بہت سے حکمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اور میں نے دیکھا ہے بہت سے اچھے نسخہ جات اس پلیٹ فارم پر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے کیے ہیں اور یہ ساری کاوشیں ساری محنتیں محبتیں اور خلوص کے ساتھ جو برس بھائی نے کام کیا ہے اللہ پاک ان کو عجر ارضیم عطا کریں اس رمضان شریف کے مہینے میں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھے ملنسار انسان اور درویش صفت گھرانے سے ان کا تعلق کر وہ خود بھی بہت ہی پیارے انسان ہیں ان میں بڑا صبر کا جذبہ بھی ہے اور ایک دوسرے سے انہوں نے جو علم باٹنے کا ایک ذریعہ ان گروپس کی شکل میں دیا ہے بہت اچھا ان کا اقدام ہے اللہ پاک ان کو عجر ارضیم عطا کریں میں خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں کے ایک سو سولہ گروپ جو انہوں نے بنائے ہیں اور اس میں بہت اچھے طریقے سے علم اور حکمت کو ترقی مل رہی ہے ان کی ایک اقیدت ان کے جو درویش آنا صفت جس میں شامل ہے ان میں ان کے ایک بذرگ ہیں خاص بذرگوں کے بڑوں سے بس بھائی جن سے اقیدت رکھتے ہیں وہ ہیں سرکار پیر واصف شاہ علی واصف جن کے وہ اقیدت مند اور مرید بھی ہیں اور ان کی دعاوں کی بدولت آج اس مقام پر وہ ہیں اللہ پاک سب کو اللہ کے نیک ولیوں کی صحبت میں بٹھائے اللہ پاک کے نبی کے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو اپنا نائب بنایا نبیوں نے اپنے نائب صحابہ اکرام اولیاء اکرام اور یہ درویش آگے ان کے اللہ پاک کے علم کو بڑھاتے ہوئے اور سیدھی راہ ہمیں دکھانے کے لیے انہوں نے دن راتے کوشش کی میں برس بھائی کی ان کوششوں کو سلام کرتے ہوئے آج ایک آپ کو نسخہ دیتا ہوں ایک بہت ہی زبردست نسخہ ایک آگ میں سونے کا کشتہ بنانے کا دوست سونے کا کشتہ زہب بھی جس کو کہتے ہیں بہت بناتے ہیں بہت طریقوں سے بناتے ہیں لیکن یہ نسخہ مجھے مدینہ دل منورہ میں روزہ رسول میں ایک شکارپور کے ہمارے سندھی زبان کے ایک دوست تھے اور ان کا نام حکیم نور الدین شاہ صاحب تھا روزہ رسول میں اتفاق سے ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ نسخہ ادھر آتا کیا اور یہ نسخہ میں نے کئی دفعہ بنایا ہے مستقل پورے جسم کے لئے یہ نسخہ ہے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت سے مرضوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ جسم میں دل اور دماغ سے شروع ہوتے ہیں اور گردوں تک چلے جاتے ہیں ان نسخوں کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی تیرے حدف نسخہ ہے قوتِ باہ کے لئے خون پیدا کرنے کے لئے جگر اور اس کے علاوہ خاص کا میدہ اور خاص دماغ کے تکویت کے لئے نہایت ہی مفیدی اصحاب کتنے ہی کمدور پڑ گئے ہوں بڑھوں کے لئے لا جواب نسخہ ہے تو نسخہ دوستوں کی نظر میں کرتا ہوں کہ سونا آپ نے لینا ہے تین گرام صرف برادہ پچھور جس کو بولتے ہیں ایک پاو مقتر نیم کا پانی مقتر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بار بار روئی کے ذریعے آپ نے اس کو مقتر لینا ہے اگر اس میں ذرا سا بھی اس کا فضلہ آئے گا تو کشتہ آپ کا سیاہ رنگ کا ہو جائے گا ورنہ اگر آپ مقتر اچھی طریقے سے تین بار لیں گے تو یہ کشتہ آپ کا بلکل بادامی رنگ کا بنے گا اور ایک ہی آنچ میں بنے گا تو اس کو اپنے خرل میں چمچ چمچ کر کے کھل کروانا ہے یہ پورا پانی آپ اس کو اٹھوا دیں اور اس کو جب پانی خوشک ہو جائے تو ٹکیا باندھ کر اس کو خوب خوشک کریں اگر یہ اس میں ذرا سی بھی نہ میکیوٹی خوشک ہونے میں ذرا ٹائم ضرور لیتا ہے تو اس کو خوب خوشک کر کے میں نے یہ اس کو دس طولہ نیم کے پانی میں بھی تیار کر کے دیکھا اس میں بھی یہ بنا لیکن نسخہ جیسے ہے میں نے ویسے ہی جیسا میں جی روزہ رسول سے ملا میں ویسے ہی بیان آپ کو کر دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک پاو پانی خرل میں اٹھا کر ٹکی بنا کر گلک مت کر کے اس کو آپ دس کلو کی آنچ دیں گے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ لوگ کئی سوچیں گے کہ یہ چکر کھا جائے گا یہ نہیں چکر کھاتا اسی طریقے سے چاندی کا کشتہ بھی میں نے بنا کر دیکھا وہ بھی ایک ہی آنچ میں پھول گیا پیر دوستو چاندی کے کشتے کو میں نے تقریبا 12 سے 14 کلو کی آگ دی تو وہ سفید پھول کر پتاشے کی طرح بن گیا پیر دوستو اس میں سونے کی میں بات کر رہا ہوں جیسے کیس میں کھرل کر کے ٹکیا بنائے ٹکیا کو پھر دھوگ میں رکھ دے اچھی طریقے سے دو چار دن رہنے دے تاکہ یہ خوشک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس ٹکیا کو ایک چھوٹے سی کپ میں جو بچوں کی چینی کے کپ ہوتے ہیں چھوٹے سے چائے والے کپ میں ڈال کی اور گن اکمت کر کے اس کو دس کلو سے بارک کلو کی آنچ دیں تو یہ بادامی رنگ کا پھولا ہوا ایک ہی آنچ میں کشتہ ملے گا اب اس کشتے میں سے آپ نے ایک گرام لینا ہے یہ ایک شخص کی خورات بتا رہا ہے یہ تین لوگوں کا یہ اس سے دوائی بنتی ہے اب ایک گرام اس میں سے آپ نے یہ کشتہ لینا ہے جو کہ بادامی کلر اچھا ایک بات کا ذہن میں رکھیں اگر مثال کے طور پر کشتے کی رنگت میں تھوڑا سا فرق آیا کام نسخہ پھر بھی کرتا ہے اور اگر آپ چاہیں کہ یہ بادامی کلر کا ہی بنے تو اس کو پھر تولہ دو تولہ نیم کا مکتر پانی کھر لگر کے ٹکی بنا کر خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد اب اس کو تھوڑی سی آگ بڑھا کر بارہ تیرہ کلو کی دے دیں یہ بلکل وادامی کلر کا دوسری آنچ میں ہو جاتا ہے لیکن پہلی آنچ میں میں نے ہمیشہ کیا ہے تو اس میں جو نئے دوست ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھیں پہ دوستو اب اس میں سے جب یہ کشتہ ہو جائے تو ایک گرام آپ نے یہ کشتہ لینا ہے تین گرام مرواریر ارک غلاب میں صرف سلایا کیے ہوئے وہ اس میں ڈالنے ہیں تین گرام آپ نے اس میں ڈالنے ہیں سبز الائچی کے بیج اور اس کے اندر تین گرام آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ موتی مرواریر کا کشتہ اور تین گرام آپ نے سبز الائچی کے بیج ملا کر اس کے آپ نے ساٹھ ہب تیار کرنا ہے ساٹھ گوریاں کالے مرچ کے برابر یہ گوریاں بنتی ہیں ساٹھ گوریاں بنتی ہیں تو آپ نے جو نسا ہے ایک گولی صبح کو دوٹ کے یا مکھن کے ساتھ دینی ایک گولی رات کو یہ ایک ساٹھ گوریاں ایک مریض کی خوراک ہے سر سے لے کر پاؤں تک گردوں تک یہ اپنا سونا کام کرتا ہے یہ انٹی بائیوٹک سمجھنے نسا ہے آپ کے ایک جگر کے مریضوں سے ہوتے ہیں جگر کے مریضوں کو آپ نے یہ نسخہ نہیں دینا اور یہ نسخہ صرف آپ نے دینا ہے تو صرف اور صرف جگر کے ہپاٹیٹس کے مریضوں کو چھوڑ کر باقی جس میں چاہے آپ یہ نسخہ چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کا کام کرے گا بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ تحفہ مدینہ ہے اور میں نے آپ دوستوں کی نظر کر دیا ہے اور اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے ایک پر تحصیل رسخہ ہے جو کہ ہر مزاق کی بندی کو آپ دے سکتے ہیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ حاکم خان و مصور و سانگڑ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لست لیکن لیکن موسیقی